السلام علیکم اچھوٹا ٹاپک کے نام ہے لائف سائکل آف ایچ آئی وی جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اگر ایچ آئی وی وائرس کو دیکھا جائے یہ ہمارے اس سیل کے اندر داخل ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹی لیمفو سائٹ اب ٹی لیمفو سائٹ میں یہ وائرس کیسے داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس وائرس کو دیکھا جائے اس کے اوپر آپ کو سٹرکچر نظر آتی جس کا نام ہے سپائک یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہاں موجود ہیں ہمارے ٹی لیمفو سائٹ کو پر ریسیپٹر جن کا نام ہے سی ڈی فو ریسیپٹر سب سے پہلے سی ڈی فو ریسیپٹر کے ساتھ یہ فیوز ہوتا ہے بڈنگ ہوتی ہے فیون ہوتی ہے انٹری ہوتی ہے یہ پورا داخل نہیں اندر ہوتا یہ صرف اپنا آر این اے اپنا جو جنیٹک مٹیریل ہے وہ اندر داخل کرتا ہے یہ جب آر این اے اندر داخل کرتا ہے اگلا کام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کا جو اس آر این اے کو چینج کر دیتا ہے ڈی این اے کے اندر ہے تو یہ سنگل سٹینڈڈ آر این اے آگے جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے کے اندر اور اس کو چینج کرنے والا ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہے اور اس پروسیس کو نام دیا جاتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہے اسی بار یہ جو ڈی این اے یہ ہمارے اسی سل کے اندر داخل ہوتا ہے جو کہ ٹی لیمفوسائٹ کا نیوکلس ہے اس کے اندر داخل ہوگا اس کو کہتے ہیں وارل انٹیگریشن کا پروسیس جیسے یہ اندر داخل ہوگا انٹیگریشن ایک انزائم ہے وہ انٹیگریشن کیا کرتا ہے اس ڈی این اے جو وارس کا ڈی این اے یہ اٹیچ کرتا ہے ہمارے ٹی لیمفوسائٹ کے ڈی این اے کے ساتھ جب ٹی لیمفوسائٹ کا ڈی این اے اور یہ وارس کا ڈی این اے آپس میں اٹیچ ہوتا ہے آپ اس کو ریزلٹ میں کہتے ہیں پرو وارس بن چکا ہے اس کو کہتے ہیں پرو وائرس اب یہ دونوں کا ڈین اے ایک ڈین اے کس کا ہے وائرس کا ایک ڈین اے کس کا ہے ہمارے سیل کا اب اسے ایک کوپی بنتی ہے اس کوپی کو نام دیا جاتا ہے مسینجر آرنے اور اس پروسیس کا نام کیا ہے ٹرانسکرپشن تو پہلا پروسیس جس میں دونوں اٹیچ ہوئے انٹیگریشن کا پروسیس ہے جب مسینجر آرنے بنتا ہے اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں ٹرانسکرپشن کے بعد یہی مسینجر آرنے دوبارہ سائٹو پلازم میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے پروٹین کو بناتا ہے اور یہ مسینجر آرنے سے پروٹین کا بننا ہے اس کو ٹرانسلیشن کا نام دیا جاتا ہے ٹرانسکرپشن بھی ہوگی ٹرانسلیشن بھی ہوگی اب یہ وائرس کی ساری چیزیں بن چکی ہیں اب اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈوائیڈ کرنا وائرل پروٹیاز یہ ایک انزائم ہے وہ یہاں سے دوبارہ واپس باہی نکل جائے گا بڑنگ کے مدد سے یہ سارا جو میں آپ کو پروسیب بتایا ہے اس کو ون بے ون کر کے پوائنٹ سے سمجھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ میں نے کہا کہا کہ ایچ ای وی بائنڈ ہوگا ٹی لیفو سائٹ کے ساتھ اور یہ ریلیز کر دے گا نکال دے گا اپنا آرنے کو اس سل کے اندر یہی آرنے کنورٹ ہوگا ڈی این اے کے اندر اور جو پروسیس ہوتا ہے اس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپشن اور جس مدد سے ہوتا ہے اس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیس تو آرنے جا کے چینج ہو رہا تھا کہ اس کے اندر ڈی این اے کے اندر اب یہی ڈی این اے میں نے اگین انٹر کیا تھا ہوس سل نیوکلس کے اندر جو کہ انٹی گریڈ کر رہا تھا جوڑ دیا تھا ہوس سل کروموسومل ڈی این اے کے ساتھ جب اس کو جوڑنے کی بات آتی ہے تو وائرل ڈی این اے ہوس ڈی این اے کے ساتھ جڑتا ہے جوڑنے والا انٹی گریس انزائم ہے اور ریزلٹ میں کیا بنا جاتا ہے پرو وائرس اسی پرو وائرس سے ایک کوپی بنتی ہے ہ آئی وی آرنے اس میڈ بائی ٹرانسکرپشن ٹرانسکرپشن سے ایک کوپی بنتی ہے جس کو مسینجر آرنے کہہ سکتے ہیں یا ہ آئی وی آرنے کہہ سکتے ہیں اسی کی مدد سے ٹرانسکرپشن کے بعد جو وائرل پروٹی آز ہے جیسے ہی دیکھا جائے یہ انزائم کیا کرتا ہے جو پروٹین بنتی ہے ٹرانسلیشن کے مدد سے اس پروٹین کی کلیوچ توڑتا ہے یا چوپنگ کرتا ہے یا پروسیس کرتا ہے اور بعد میں تاکہ وائرل اسیمبل ہو سکتے ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں جھوڑ سکیں تو ٹرانسکرپشن کے بعد ٹرانسلیشن کا پروسیس ہوگا ٹرانسلیشن میں جو پروٹین بنے گی اس کو توڑنے والا کون آگیا وائرل پروٹی آز آگیا اسی طرح جو نیولی میڈ ایچ آئی وی ہے وہ بڑھ ہوگا نکلے گا فروم دا سیل اینڈ اس ریڈی ٹو انفیکٹ ادر سیل یہ سارا کمپلیٹ ٹوپکت ہے ایز اس لکھے گا انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گی تو یہ ہے لائف سیکل آف ایچ آئی وی جو سٹپ وائز ہم نے ایک ایک پونٹ کو الیبوریٹ کی ہے ایک ایک پونٹ کو دیکھا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ فیڈل بورٹ بلوچستان بورٹ کے پی کے بورٹ جتنے بھی بورٹ کے بچے ہیں وہ میرے سے رابطہ کروں کہ نورس بھی لیکچر بھی سیکونس سے ملنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو نمبر میرا باؤڈ میں دیا گیا ہے وہاں پہ جا کے میرے سے ٹیکس میں